نمشکار میں آشتوش کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا نیوز کا یوٹیوب چینل انخبر اور میرے ساتھ ہیں آپ کو عرشیہ بھلا ہم آج بات کریں گے سپریم کورٹ کے ایک بڑے فیصلے کی حالانکہ آپ دیکھ رہے ہیں حال فلال میں سپریم کورٹ بہت ہی بہت پون فیصلے دے رہا ہے اور یہ فیصلے کافی بندشوں کو توڑ رہے ہیں حال فلال میں آپ نے دیکھا آرٹیکل 377 پہ بہت بڑا فیصلہ آیا جو سماج میں جو الگی بیٹی ایک بہت بڑی کمیلٹی ہے اسے آزاد کیا اور اسے کسی بھی سجا سے مکت کیا اور آج 158 سال پرانا انگریز زمانے کا ایک آسیا قانون جو محلہ اور پورش میں بھیدباؤ کرتا ہے اسے بھی آج انکانسٹیوشنل قرار دے دیا ہم بات کریں ایک ایسے قانون کی جس میں تھا ویابیچار اڈلٹری اگر ایک شادی شدہ پورش دوسری محلہ کے ساتھ سمبند بناتا ہے تو اسے اڈلٹری کے نام پر پاس سال تک کی جیل اور جرمانہ دی جاتا تھا اور اسی قانون کا ایک اور ایسا پکش ہے جہاں پر محلہ کو ایک ایسے وسطو کی طور پر مان لی جاتا تھا جیسے کی داسی ہے پورش کی داسی ہے اس کی اپنی آزادی ہے اس کا کوئی چوائس نہیں ہے جیسے اس کے شریر پر جس سے شادی ہوگی پتی کا اس کا سمپون ادھکار ہے اس کا اپنی کوئی آزادی نہیں وہ اپنے مند سے کی ساتھ سمبند نہیں بنا سکتی ہے تو ہمارے شاہد ہے ارشیہ بھلا میری سا آپ کو جنرلیسٹ ہے ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں ارشیہ ایک عورت ہونے کے ناتے آپ اس جیجمنٹ کو کیسے دیکھتی ہے مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا جیجمنٹ ہے اب ایک وائف ایک سلیو ایک داسی جیسے آپ نے بولا نہیں بن کے رہے گی اگر اس کو اگر وہ خوش نہیں ہے اپنی شادی سے اپنی پرسن لائف سے تو وہ آگے جا سکتی ہے اور اس کو یہ ڈر نہیں ہے کہ اس کو جیل ہو جائے گی یا یہ ایک criminal offense ہے نہیں یہ تو پہلے بھی عورتوں کے ساتھ ایک تھی بات کی عورتوں کو پہلے بھی یہاں پہ کوئی سزا نہیں ملتی تھی کوئی defense نہیں تھا پرشوں کے ساتھ سزا ہوتی تھی لیکن جو مانسکتہ تھی اس قانون کی جو اس مانسکتہ پہ بنا ہوا تھا کہ عورت کو مانا گیا تھا کہ یہ تو ایک ideal ideal woman ہے یہ کسی کے ساتھ اس کی اپنی کوئی اچھا ہے نہیں ہے شادی کے بعد یہ مطلب اپنے پتی کے ساتھ ہی اپنے جیون کو گزارے گی آپ جاتے ہو وہ نہیں رہے گا اگر آپ کو نہیں نہیں اس سے تو ہم لوگ ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی آپ کا بات کہنا صحیح ہے وہ نہیں رہے گا لیکن شادی کو صرف اور صرف شارعرک سمبند کے طور پر نہیں دیکھ سکتے جو میرا point ہوئی جو میں سمجھ میں آ رہا ہوں کہ آپ شادی ہے فتی پتنی ہے سہمت سے دونوں ساتھ رہ رہے ہیں اپنے پریم کرتے ہیں لیکن شریر جو شریر شارعرک سمبند ہے اگر کسی کے ساتھ ویبا کے بعد آپ کو کسی اور سپریم ہوتا ہے تو آپ اس پر کے پاس بھی جا سکتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کہ بھارتی قانون کہیں آپ کو روگ رہا ہے چاہے آپ کو ڈر ہے اس پر لیکن اس کے سب سے بڑا کلاؤز ہے عرشیہ کہ یہ جو ہے آپ ادلٹری کرتے ہیں پتنی پتی کو دھوکہ دے رہے ہیں تو وہ ایک کارن بن سکتا ہے تلاک کا یہ صحیح بات ہے کہ اگر آپ پتی کو پتا چل گیا تو وہ تلاک دے سکتا ہے اور وہ پتی پتنی نمی سے کوئی بھی تلاک دے سکتا ہے اگر پتی پتنی شادی کے باہر کوئی سمبند بنانا چاہتی ہے یا پتی تو وہ تلاک دے سکتے ہیں وہ آدھار بن سکتا ہے آدھار بن سکتا ہے اس مدے کا اور دوسرا ہے کہ اگر کسی پتی یا پتنی نے کسی کارن کے وجہ سے آتما ہتیا کر لی ہے تو بھی اس پر کیس چلے گا اور وہ بلکل صحیح بات ہے کہ اگر وہ اتنا سیریس ہو جاتا ہے کہ کوئی اپنی جان لے لیتا ہے تو اس پر کیس بنے گا ورنہ آپ تلاک دے سکتے ہیں اس شادی سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن سپریم کوڑ نے وہ ایک چیز ہٹا دی ایک criminal offense نہیں رہا سماج بدل رہا ہے جو جاپان ہے کچھ دیش ایسے ہیں جہاں پر ایڈلٹری کا کوئی سزا نہیں ملتی ہے ابھی بھی کچھ ایسے پچھڑے دیش ہے پاکستان ہے بانگلہ دیش ہے جہاں پر ایسے قانون بہت strict laws ہیں ان کانٹریز میں انسان کو اپنی آزادی سے جینے کا ادھکار ہے اپنے چوئس کا ادھکار یہ بڑی بات ہے اور ہم لوگ بہت لوگ اسے دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس دیپک مشرا کے retirement کے لے کر retirement ہونے والی ہے اور دھڑا دھڑ بڑے فیصلے دے رہے ہیں حالانکہ اس کی سنوائی 29 گفت ہو چکی تھی اور judgment reserve تھا اور آج judgment آیا ہے بڑا judgment ہے ابھی آپ کو بابری مسجد سے ایک جوڑا با معاملہ تھا جس میں آپ کو 1994 و قریشی کا معاملہ جس میں آپ کو مسجد پہ کیا integral part of islam ہے مسجد ہونا چاہیے تو اس کا بڑا فیصلہ آ گیا ہے تو ہم لگتار سپریم کورٹ پر نظر بنا رہے گے جو بھی بڑی فیصلہ آئیں گے اس کے بارے میں آپ کو روبرک کراتے رہیں گے لگتار اس طرحی خبروں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ان خبر کو سبسکرائب کریں